ڈلی میں کورونا کے استطیق بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے بھی اسپطال میں بیٹھ کے لیے دردر کی ٹھوکریں خانی پڑ رہی ہیں کچھ اسی طریقے کا معاملہ ڈلی کے آر ایم ایل اسپطال سے سامنے آیا جہاں اسپطال پرشاسن نے اپنے ہی ایک ڈاکٹر کو بیٹھ دینے کے لیے چار سے پانچ کھنٹے تک دردر کی ٹھوکریں خلائیں راجتھانی ڈلی سمیت پورے دیش میں کورونا تانڈف کر رہا ہے ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں نئے مامنے سامنے آ رہے ہیں اور سیکڑوں لوگ کورونا کے آگے نت مستق ہو کر موت کا شکار ہو رہے ہیں پورے دیش میں مانوسواستے دیوستہ گھٹنے تیک چکی ہو اور موں کے بلبس گرنے ہی والی ہو عام لوگ تو چھوڑیے بھگوان کا درجہ پرابط کیے ڈاکٹر بھی بھگوان سے اپنی زندگی کی بھیق مانگ رہے ہیں اس کی بانگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان تصویروں میں دیکھ رہے یہ شخص ڈاکٹر منیش جانگڑا ہے جو دلی کے آرے میل اسپطال میں کاریدت ہے ڈاکٹر منیش پچھلے پانچ دنوں سے کورونا سنکرمی تھے اور لگاتار ان کی تبیت خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ چندہ کی بات یہ کہ ڈاکٹر منیش کو اپنے ہی اسپطال میں بیڈ پانے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑی ڈاکٹر منیش چار سے پانچ گھنٹے اپنے ہی اسپطال میں کبھی سیڑھیوں پر تو کبھی برامدے میں پڑے رہے لیکن ان کو اسپطال پرشاسر نے بیڈ نہیں دیا ڈاکٹر منیش کا اوکسیزن لیول لگاتار کم ہوتا جا رہا تھا ان کی سانسیں گھرتی جا رہی تھی لیکن ان کو بیڈ تو چھوڑیے اوکسیزن کے لیے بھی قریب ایک سے دو گھنٹے تڑپنا پڑا جس کے بعد ڈاکٹر ایسوسییشن کے پریشر کے بعد ان کو اوکسیزن دی گئے لیکن بیڈ پھر بھی نہیں دیا گیا اس کے بعد ڈاکٹر منیش نے ٹوٹل نیوز کے ساتھ اپنا ویڈیو ساجہ کیا اور ٹوٹل نیوز نے ٹوٹل نیوز کا ویڈیو پر مکتہ سے دکھایا جس کے بعد ٹوٹل نیوز کی خبر کا اثر ہوا اور قریب چار سے پانچ گھنٹے بعد ڈاکٹر منیش کو ان کے اسپطال میں بیڈ دیا گیا ڈاکٹر منیش جانگڑا نے اپنی ویڈیو میں کہا آر ایمیل اسپطال میں ویوی آئی پی لوگوں کو ہی کوویڈ بیڈ دیے جا رہے ہیں اسپطال میں ڈاکٹر اگر سنکرمیت ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے میرا نام ڈاکٹر منیش جانگڑا ہے میں آر ایمیل اسپطال میں ڈاکٹر ہوں یہاں پہ مجھے بیڈ نہیں مل رہا ہے یہاں کا ڈاکٹر ہونے کا بازیل ہو یہاں پہ ڈاکٹر کے لوگوں کو ہی پرائیٹی دی جاتی ہے یہاں سے ڈاکٹر کو کوئی نہیں گوستہ ہے جب ٹوٹل نیو سموہ دادہ دیویان شمل ہوترا نے ڈلی سرکار کی کورنا موبائل اپلیکیشن پر چیک کیا تو پتا چلا آر ایمیل اسپطال میں ابھی بھی قریب دو درجن بیڈ کھالی ہیں باوجود اس کے اسپطال پرشاسن اپنے ہی ایک ڈاکٹر کو بیڈ نہیں دے رہا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہو رہا ہوگا ظاہر ہے اس پورے کورنا کال میں میڈیکل سٹاف نے دیش کی بہت سیوہ کی ہے لیکن ایسے میں اگر وہ سنکرمیت ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برطاو ہو رہا ہے تو اس سے شرمناک بات کچھ نہیں ڈلی سے ٹوٹل نیوز کے لیے دیویان شمل ہوترا کی ریپورٹ